محمد اسمائیل دوستو ایک بہترین اور آسان سا نسخہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ میرے ان تمام دوستوں کے لیے ہے جن کو سردیوں کے اندر بہت زیادہ سردی کی شکایت ہوتی ہے اور عام معتدل موسم کے اندر بھی ان کو بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی رہتی ہے تو آسان سا غزائی نسخہ بتاؤں گا اس کو بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدم دوستوں کی خدمت میں بزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لینک موجود ہے ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالے سروانے بلسان جنگلی شہد زافران سالاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات میں ہوانا چاہیں میرے تین نمبر میں سے کسی بھی نمبر پر کال کر کے اس کی ساری کے ساری ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دوستو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ تین سے پانچ چھوارے لیں گے جس کو خوش خجور کہا جات تین یا پانچ چھوارے آپ نے لے کر اس کی گھٹلی نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک پاؤ دودھ کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو ابالیں ابلنے کے بعد جب وہ تھوڑا نیم گرم رہ جائے تو چھوارے نکال کر کھا لیں کسی چمچ وغیرہ سے اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں روزانہ آپ نے یہ کرنا ہے اللہ کا فضل و کرم ہوا تو جو سردی کا مسئلہ ہے جس سے آسابی کمزوری بھی پیدا ہوتی ہے پٹھوں کا کھچاؤ پیدا ہو جاتے ہیں بلغمی رتوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس آسان سے نسخے سے مکمل طور پر حل ہو جائے گا کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ